دیکھی پدلتی ہزاروں کے تقدیب دیکھی تو بے سمار ان کی کرامت ہے نور علیہ السلام چیستی کی اللہ ہم بھی دعا کرے کہ مولا ہم سب کی حاضروں قبول اتا حرمائیں مولا جہوجو مارچسٹی بابو اور ان کے لڑکے اور ہیتے ہیں مولا ان سب کی امرو پر اتا حرمائیں اور ہم سب کو مکہ مدینہ صریف جانے کا موقع اتا حرمائیں مولا دین اور دنیا کے کاموں کے اندر کامیابی اتا حرمائیں بولنے میں کامیے تو مکہ اتا حرمائیں یا اللہ ہم سب کو خاجہ کی جار علیہ السلام کی طرح عمر میں برکتی اتا حرمائیں اور مولا علی مسکل کشا کی طرح قوت حدری اتا حرمائیں ہم سب قلمہ پڑھتے ہیں حق اللہ الہ اللہ محمد بسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب انسان اللہ ہم دور علیہ سانچیستی رحمت اللہ تعالیٰ نے قبر پاک کا آپ کو دیدار کرا رہے دیکھیں ابھی ابھی ہمارے جناب حاجی چسٹی پاکوں نے یہ کام کرایا دو سو سال کے بعد یہ حکم ہوا تو دیکھیں آپ لجانا کیجئے اور تاکہ نور علیشہ چسٹی رحمت اللہ تعالیٰ نے کا یہ آستانہ ہے آستانہ چسٹیہ ہے اور دعا بھی کریں کہ ہم سب پہ حضرت کی خاص دگائے کرم ہو جائے اور ان کے صدقے ہم سب کی جائز تمنہ بری ہو جائے اور یہ دلوگیاں سشکت کی ہے ان کے بھی حاضری قبر ہو جائے اور خاص ان کا پھر جاری ہو جائے جو فیض غصی آجم دسگی کا نور علی شاہ چسٹی پر ہے ہم پر بھی اپکترہ آتا ہو جائے اور ہمارے دلوں میں بھی اللہ ولیوں نبیوں اور قرآن کی اللہ سچی محبت عطا حرمائے ہم سب کو اللہ نمازی بنا دے ہم سب کو حاضی بنا دے اور بتانا یہ ہے کہ ان کے قریب جو سابان وارد کی پندرہ تاریخ کو رتن بھائی کی مسجد تو یہ رتن بھائی کا بھی حجرہ کہلاتا ہے ان کی تاریخ سابان کی پندرہ تاریخ ہے ان کا نام ہے نور بھائی اور اس کے نام پورے جامنگر میں گریت بک میں بھی نام ہے رتن بھائی کی مسجد کا تو یہ اتیاسک مسجد ہے تاکہ ان کے بھی مجارتہ دیدار کیلئے اور بتانا یہ ہے کہ ان کے قریب یہ ان کی خادمہ ہے اور یہ پورا نجارہ دیکھئے انساءاللہ بتانا یہ ہے کہ ہم سب دعا کریں کہ ہم سب میں ولیوں نبیوں کی پاس نگائی کرن ہو جائے اسی طرح اللہ ہمیں دیم کا خادم بنا دے قرآن کا خادم بنا دے ضرور کا خادم بنا دے اور ان کے یہ خجانتی ہے تو یہ چار مجارے یہاں اب انساءاللہ آپ کو منار دیکھائیں گے جامع اللہ کے ولی نور علی شاہ چسلی نے کہا تھا کہ منار پہ آپ جاؤ اور قرآن کھول کر آسمان کی طرف رکھو تو انساءاللہ بارس بند ہو جائے گی کہ یہ جب مولانا صاحب گئے تھے اور بارس رک گئی تھی طفان رک گیا تھا ورنہ نہ جانے کتنے جامنگر میں لوگ ہلاک ہو جاتے لیکن یہ ولی کی نگائے کرم ہے اپنی قبر پاک میں حیات ہے اور یہ دیکھئے یہ نجارہ ایک سو فٹ کا اچائی پر ہے یہ تو دعا کرے اللہ ہم سب کے حاضر قبل عطا حرمان موسیقی